السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے دوستو آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ جو ہمارے چاہنے والے ہیں ویڈیو اسپابندی سے دیکھتے ہیں وہ بہت دن سے انتظار میں تھے کہ مفتصاب کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی ہے آئیے میں آج کی ٹوپک پر بات کرنے سے پہلے بہت شورٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو آپ کو کیوں نہیں ملنے نوٹفیکشن آپ کو کیوں نہیں پہنچ رہا ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں تقریباً بیس رمضان سے میں کان اور گلے کی بیماری اور پریشانی سے جھوج رہا ہوں آپ کو اب بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ میری آواز اتنی کلیر نہیں ہے جتنی نورمل ہوا کرتی ہے تو اس کی وجہ سے بولنے میں دقت اور پریشانی کا سامنا ہے اس لئے ویڈیو شوٹ نہیں کر پا رہا تھا آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ جلدی صحت اور شفا نصیب فرمائیں پھر ریگولر پابندی کے ساتھ جس ٹائم آپ کو ویڈیو ملا کرتی تھی انشاءاللہ اسی طرح ملتی رہا کرے گی آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک پیاری سی حدیث سنانے والا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہ بستر پر لیٹنے کے باوجود سہولت کی ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود اور رات ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی یا نیند آجاتی ہے تو وہ کبھی گھبرا کر ڈر کر خوف سے اٹھ جاتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اس تعلق سے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ہماری آپ میں سے بہنوں اور بھائیوں میں سے جو بھی اس طریقے کی پریشانی کا شکار ہو نیند نہ آتی ہو یا ڈر کر گھبرا کر خوف سے آنکھ کھل جاتی ہو بار بار تو وہ اس کو فولو کریں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کو بتایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مشہور جرنیل بہادر قسم کے صحابی ہیں کیا بتایا حضرت خالد بن ولید نے بتایا کہ وہ رات کو کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے ڈراؤنی اور خوف زدہ چیزیں ان کو نظر آتی ہیں تو تحجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد بن ولید کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم ان کو تین مرتبہ پڑھ لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ تکلیف دور کر دیں گے ہے نہیں کام کی بات پھر حضور نے فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ضرور سکھائیں ضرور بتائیں وہ کلمات میں نے تو آپ کو یہ تکلیف بتائی اس لیے ہے یہ پریشانی آپ سے شیئر ہی اس لیے کی ہے تاکہ آپ کچھ فرما دیں کچھ علاج بتا دیں کچھ سولوشن بتا دیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے مطالبے اور تمنا پر یہ بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا خالد بن ولید یہ کلمات کہا کرو یہ کلمات پڑھا کرو کیا ہیں وہ کلمات اعوذ بکلمات اللہ تامتی من غضبیہی وعقابیہی وشر عبادیہی ومنہم ذات الشیاطین وانیحزرون خالد بن ولید جب تمہیں نیند نہ آئے یا تم ڈراؤنی چیزیں دیکھو گھبرا کر خوف سے اٹھ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھا کرو ترجمہ کیا ہے ان کا میں اللہ کے غصے اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے وساوی سے اور شیطان کے میرے پاس آنے سے اس کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں یہ ترجمہ ہے اس کا تو جب بھی ہم میں سے کسی کو نیند نہ آئے تو ایک کام تو یہ کلمات پڑھ لیں اور دوسرے دروش شریف خوب قصر سے پڑھیں یا اسی طرح سونے کے بعد گھبرا کر ڈر کر خوف سے آنکھ کھل جائے تو ان کلمات کو یاد کر لیں آسان ہے آپ دس پانچ بار پڑھیں گے زبان زد ہو جائیں گے ان کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ پھر وہ پریشانی آئیست آئیستے آپ کی ختم ہو جائے گی اللہ آسان فرمائے اور سب کی تمام طریقے کی مشکلوں سے نجات نصیب فرمائے مجھے خصوصی دعاوں میں آپ ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ